السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چند پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وجہوں کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بحار بھومی سروے کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے پرانی سے پرانی زمین اب آپ کی نکلنے والی ہے یہ کافی بڑی خوشکبری کی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے بحار میں سروے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے وزیر دلیب کمار جیسوال جو بحار بھومی کے وزیر ہے ان کی طرف سے بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جتنے بھی ادھکاری جاتے ہیں گاؤں میں محلہ میں یا پھر شہر میں جا رہے ہیں وہاں کے جو مقامی آدمی ہیں وہ بھومی کی ناپی نہیں کرنے دے رہے ہیں یعنی کی سروے نہیں کرنے دے رہے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے بھی مقامی لوگ ہیں جن کی جو زمین ہے کوئی گنڈے کے تھروں یا پھر کوئی بڑے آدمی کے تھروں زمین کو ہڑپ لی گئی ہے اب وہ زمین کو آسانی کے ساتھ جو ہے بحار سرکار چھڑانے والی ہے آپ کو بحار سرکار دے گی تو کیا آپ کو آگے کا پروسیس کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بحار بھومی سروے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کو پتہ ہے کہ سبھی جلے کی بھومی کا سروے ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو راشن کارٹ کی طرح ایک آپ کو کارٹ دیا جائے گا جب پورے بحار کی بھومی کا سروے کمپلیٹ ہو جائے گا تو وزیر دلیب کمار جسوال صاحب کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ آیا تو چلیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین سروے میں کوئی پیسہ مانگے تو مجھے بتائیں وزیر نے فون نمبر عام کیا یعنی کی نمبر کو اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ بہت جگہ جب ناپی ہو رہی ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پیسہ مانگا جا رہا ہے وزیر صاحب کا صاف صاحب کانا ہے کہ اگر کوئی بھی پیسہ مانگتا ہے سروے کے نام سے ناپی کے نام سے تو آپ کو ڈیریک آپ کو کال کرنا کہاں کال کرنا میں آپ کو وہ بھی آگے بتاؤ گا یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محصولات وارازی اصلاحات وزیر ڈاکٹر دلیب کمہ جسوال نے ریاست میں شروع کیے گئے زمینی سروے کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے اہلکاروں کو سخت وارننگ دی ہے یعنی کی کوئی بھی اب رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وزیر صاحب کی طرف سے وارننگ مل چکی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے اس اہم کام میں افسران اور ملازمین کو اپنا سو فیصد حصہ ادا کرنا ہوگا جو افسران اور اہلکار سروے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے یا بدعنوانی کی کوشش کریں گے انہیں سزا دی جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افسران ہو یا اہلکار ہو دونوں میں سے کوئی بھی اگر بدعنوانی کام کرتے ہیں یا پھر رکاوٹیں پیش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ان پر محکمہ جاتی کاروائی ہوگی وزیر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں سروے میں کوئی بدعنوانی نظر آتی ہے تو وہ انہیں براہ راس فون کر کے یا ایمیل کر کے اطلاع دے انہوں نے کہا کہ آج ہر گھر پریشان ہے دنیا نئے سروے شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہمیں اپنی زمین کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تاکہ کوئی گلتی یا خرد دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں برد نہ کریں اور سروے کرنے والوں ملازمین اور افسران سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سروے کے دوران کوئی سروے جو ہے گلت طریقے سے پیسہ لیا جا رہا ہے تو آپ جو ہے ڈیریکٹ آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں نمبر میں اکمت اور پھر چلا دیتا ہوں نائن فور تھیری زیرو نائن اس کے بعد ہے ون 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 یعنی کی فائب ٹائم ون آپ کو ایٹ کر لینا اپنے موبائل میں جیسی ہی بدونوانی لگتی آپ کو یا پھر آپ سے پیسہ مانگا جاتا ہے آپ کو اس نمبر پہ آپ کو ڈیریکٹ جو ہے آپ کو کال کر لینا یا پھر ایس والے ایمیل پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں ریوینیو منشٹر ڈوٹ بہار اڈریٹ جی میل ڈوٹ پہ آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں یا پھر اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ سے پیسہ مانگتا ہے وہ ایک ہزار ہو دو ہزار ہو یا پھر دس ہزار روپیہ پیسہ اگر آپ سے مانگتا ہے تو آپ کو ڈیریکٹ جو ہے آپ کو رابطہ کرنا یہ نمبر یا پھر ایمیل پہ اور ہمارے محکمہ سے معلومات فراہم کریں اور اگر کسی کو کوئی پرشانی یا دشواری کا سامنا ہے تو براہ راز ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کا مسئلہ فوری حل کر دیں گے میں نے ابھی بیہار میں تمام دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی سی اے لارس اور ای ڈی ایم کو بلایا تھا واضح ہدایت دی گئی ہے کہ محکمہ لینڈ ریوینیو کے کسی افسر یا ملازم کی وجہ سے کسی کو کوئی پرشانی ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر صاحب کا کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے بیہار سروے کو لے کر آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو نام ہے دلیپ کمہ جسوال ہے جو بیہار راجسو کے وزیر ہے تو ان کی طرف سے بڑا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے اب کسی طریقے کی کوئی بھی بدونوانی نہیں ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے یا پھر آپ سے پیسہ مانگا جاتا ہے تو آپ کو ڈیریک جو ہے آپ اس نمبر پہ اور ایمیل کے ذریعے آپ ان کو اطلاع کر دے تو یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں